بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر حبیب اللہ کمر اور آج ہم ای کامرس کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 1 کے اندر ہم نے بہت ہی پرمیٹیو ٹائپ کا انٹرڈکشن اس کا کیا تھا کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا اس کے اندر استعمال ہونے والی تینوں جو ٹیکنالوجیز ہیں انٹرنیٹ موبائل اپلیکیشن اور ویب ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ای کامرس اور ای بزنس جو سسٹمز ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا سیمیلیارٹیز ہوتی ہیں اور ایک فرم جو ہے وہ اپنے بزنس کو کیری آن کرنے کے لیے یا اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کس طرح ای کئی بزنس سسٹمز کو یوز کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ ای کامرس سسٹمز کو یوز کرتی ہیں پھر ہم نے لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ای کامرس ٹیکنالوجی جو ہے وہ کون سے ایٹ یونیک فیچرز آفر کرتی ہیں اسی سے ملتا جلتا کوسٹن آج کا ہوگا اسی سے ملتا جلتا ٹوپک آج کا ہوگا جس کا نام ہوگا بزنس موڈل کہ بزنس موڈل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو چپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس چپٹر کا جو ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں وہ ذرا دیکھ لیں فرسٹ آف آل کو ہم بزنس موڈل اور اس کے فیچرز کی بات کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بی ٹو سی بزنس موڈلز کون کون سے ہیں بی ٹو سی بی ٹو بی ٹائپس آف ای کامرس جو ہوتی ہیں ای کامرس سسٹمز وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس بی ٹو سی جسے بزنس ٹو کنسیومر کہا جاتا ہے بی ٹو بی جسے بزنس ٹو بزنس کہا جاتا ہے اور ایک تیسرا موڈل ہوتا ہے جسے سی ٹو سی کہا جاتا ہے یعنی کنسیومر ٹو کنسیومر موڈل کو ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ بی ٹو سی کے بزنس موڈل کون کون سے اگزیسٹ کرتے ہیں بی ٹو بی کے جو بزنس موڈل جو ہیں وہ ہمارے پاس کس طرح سے اور کتنے جو ہیں وہ ایکزسٹ کرتے ہیں یعنی بیسیکلی اس چپٹر کے اندر ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ای کامرس بزنس موڈل یعنی پہلے ہم ای کامرس بزنس موڈل کو ڈیفائن کریں گے اس کے بعد ہم اس کے افورڈ جو ایٹ فیچرز ہیں ان کی بات کریں گے جس طرح ای کامرس ٹکنالوجی میں ہمیں ایٹ فیچرز تھے تو کوئنسیڈنٹلی یعنی اتفاق ہے یہ کہ ای کامرس بزنس موڈل کے بھی جو ہمارے پاس فیچرز ہیں جو کریکٹسٹکس ہیں جو کی ایلیمنٹس اور فیکٹرز ہیں وہ بھی تعداد میں آٹھ ہیں یہ ایک کوئنسیڈنٹ ہے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بی ٹو سی موڈل میں اور اس کے جتنے بھی ویریانٹس ہیں وہ سارے دیکھیں گے بھی اور ڈسکس کریں گے پھر ہم بی ٹو بی میں چلے جائیں گے اور اس کے جتنے بزنس موڈل اگزسٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے جی ریکمینڈڈ بوکس اور ریسورسز ہمارے سیم ہیں نیت لاؤڈن کی بوک کو ہم فالو کر رہے ہیں theiteducation.com ویب کے اوپر بھی آپ کو یہ مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہوگا اس کے علاوہ آپ ویکی پیڈیا سے سارچ کریں یا انٹرنیٹ کے اوپر جہاں سے چاہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بزنس موڈل کے بارے ایک ٹویسٹن ہے جی سب سے پہلے آپ کے ساتھ آپ اپنی اس لیکچر کو روک کر بھی اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کا جواب کمنٹس سیکشن کے اندر ضرور دیجئے گا what is the major factor of a success of a business اگر ہم کسی بزنس کے success کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بزنس کامیاب کیسے ہوتا ہے تو اس کے جو major factors ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان major factors میں سے مطلب definitely یا تو investment اور capital اس کا major factor ہو سکتا ہے یا customers کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو تو ایک ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور factor ہوتا ہے ان تینوں میں سے کون سا factor ہے میں مثال دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر آپ نے اپنی local market میں دیکھا ہوگا کہ mobile کی دکانیں بہت زیادہ بنی ہیں وجہ چونکہ اس کے customers کی تعداد بڑھ گئی ہے اس لیے mobile کا جو business ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ اور ایسے businesses ہیں جو بڑے flourish کی ہیں ٹھیک ہے جس میں industry کا لگنا ہے جس میں petrol pumps کا لگنا ہے تو وہ ایک ایسے business ہیں جو investment اور capital تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے یا تو آپ نے بہت زیادہ اس کے اوپر آپ دیکھیں یا تو آپ investment spend کرتے ہیں یا آپ کے customers بہت زیادہ ہوتے ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ہاں جی ایسی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے بہت بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی investment کے ساتھ آئے اور flop بھی ہو سکتے ہیں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے اپنی student life میں یہ قصے سنے ہوگا کہ بینک سے بڑی investment اور capital تو کسی کے پاس نہیں ہوتا تو بینکس مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہیں اور بینک فلوپ ہو کے چلے جاتے ہیں سمجھا رہی ہے یعنی بینکس کاسب کا نام مجھے یاد ہے خادم علی شاہ بخاری بینک ہوتا تھا اسی طرح اور بہت سارے بینکس پاکستان میں آئے اب ان کے پاس تو investment کی یا capital کی کمی نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو اس لیے صرف اور صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ spending investment and capital is the major factor of success in a business similarly ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں customers ہو تو وہ business جو ہے وہ کبھی بھی fail ہے نہیں ہو سکتا آپ mobile brands کی بات کر لیں آج سے پانچ سال پہلے جو نظر آتے تھے آپ کو mobile brands یعنی mobile کے customers کی تعداد بڑی ہے لیکن وہ brands جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں کدھر چلا گیا سونی اریکسن کے نام کا جو brand ہوا کرتا تھا اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے جو ضروری چیز ہے اس کو answer کرنے کے لیے ہم ایک story پڑھتے ہیں آپ twitter کی success story پڑھ کے دیکھ لیں facebook کی success story پڑھ کے دیکھ لیں pinterest کی success story میں نے آپ کے ساتھ share کر دی تھی image bazaar ہماری web food panda یہ وہ سارے ایسے businesses ہیں سن لیں میری بات اور یہ بڑی حیرانی والی بات ہوگی آپ کے لیے کہ یہ ایسے businesses ہیں جس میں نہ تو customer تھے شروع میں اور نہ ہی اتنی زیادہ investment یعنی facebook کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مارک زکربرگ نے اپنے roommate سے one thousand dollar loan لے کے facebook کی جو ہے نا وہ website کو develop کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ idea share کیا تھا اور اسے offer کیا تھا کہ تم میرے partner بن جاؤ ہم facebook کے نام کی جو ہے نا وہ ایک website بناتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی university اس وقت وہ student تھا کہ اپنی university کے تمام students کو ایک platform بھائیہ کرتے ہیں جہاں پر وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ communication کر سکتے ہیں image bazar انڈیا کی ایک website ہے کمال کا بندہ ہے یہ بھی میرا خیال ہے یہ ایک motivational speaker بھی ہے نام میرا ذہن سے اکثر جب بھی میں image bazar کی بات کرتا ہوں تو نام میرے ذہن سے جو ہے نا وہ اس کا نکل جاتا ہے جی تو دیکھیں جی میں نے اس کو google کیا image bazar owner کو تو اس کا نام صندیب ہے جی آپ نے یہ story تو سنی ہوگی یا آپ نے ضرور اس کے بارے میں پڑا ہوگا کہ صندیب محیشوری جو ہے یہ ایک بہت بڑا motivational speaker ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ CEO بھی ہے images bazar.com website کا ٹھیک ہے جی اور دس ہزار چار سو images جو ہے یہ اس نے اس وقت بیچے ہوئے اب یہ بندہ کون تھا اور اس کی success story کیا ہے کہ یہ ایک business business کو run کرتا تھا ٹھیک ہے اور business کو run کرتا تھا لیکن کیا ہوا کہ اس کا business جو factory وغیرہ تھی یہ خود بتاتا ہے اپنی ایک speech کے اندر کے لیے وہ اس کو آگ لگ گئی یعنی رات کو میں سویا ہوں تو میرے پاس کروڑوں روپی کا stock تھا لیکن جب میں صبح اٹھا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بجا تھا سارا میرا stock جو تھا وہ جل کے رات ہو گیا تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک manufacturer کے لیے یا trader کے لیے جس کا سارا stock ایک ہی رات میں جل جائے گا وہ کس طرح سے survive کرے گا تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے imagebazar.com جو ہے میں نے اپنی زندگی میں MBA وغیرہ تو اس نے کیا ہی ہوا تھا لیکن میں نے ایک photographic کا course بھی کیا تھا تو میں نے یہ ایک website register کروائی imagebazar.com کے نام سے اور تصویروں کو بیچنا شروع کر دیا مجھے بتائیں کتنا capital چاہیے ایک website کو register کرنے کے لیے آپ کو کم از کم تین سے پانچ ہزار یا دس ہزار رپیہ سالانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس نے جناب اپنے image through online بیچنا شروع کر دیئے اور آج آپ اگر دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ imagebazar کے نام سے یہ website ہے جی largest collection of Indian images and videos یہ website ہے جی جو دنیا میں صرف اور صرف تصویریں بیچتی ہے ٹھیک ہے جی آپ حیران ہو جائیں گے جی pricing کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ ذرا اس کی pricing دیکھ کے حیران ہو جائیں گے جی کہ آپ کے پاس جو چار images ہیں یہ آپ کو 64000 کے اندر ملیں گے اور اسی طرح جو 8 images ہیں 55% discount کے ساتھ ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ میں بھی تو آپ اس کو دیکھ کے زیادہ حیران نہیں ہونا اپنے جی website پیک جو ہے اس نے تفصیل بتائی ہوئی ہے جی images ویڈیوز اور یہ اس کی اس نے limit بتائی ہوئی ہے آپ خود دیکھیں کہ ایک بندہ صرف اور صرف پوری دنیا میں اس وقت تصویریں بیچ رہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اس کو earn کر رہے جی اگر ہم image بزار کی earning کو سرچ کریں تو آپ دیکھئے گا جی image بزار کی earning بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی کہ how does image بزار earn کرتا ہے and how much image بزار جو ہے وہ سرچ کرتا ہے سمجھ آگئی بات کی جی تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ نے بھی آپ کے پاس minimum ہو investment بھی minimum ہو اور آپ کے پاس zero customer ہو food panda جس دن جس بندے نے بنایا تھا اس وقت food panda کو کوئی نہیں جانتا تھا تو اس کا customer کتنا تھا zero customer تھا آپ کپڑے کی دکان بنائیں تو کپڑے خریدنے والے تو customer دنیا میں موجود ہیں آپ hotel بنائیں hotel میں stay کرنے والے کھانا کھانے والے customer تو ہیں لیکن آپ food panda جس دن یہ بندہ بنا رہا تھا تو اس وقت اس کا capital کتنا تھا اس کی ساری کی ساری effort تھی کوئی capital نہیں تھا کوئی پیسہ نہیں لگا تھا اس کے اوپر اور اس کے customer کتنے تھے ایک customer بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا یہ ایک نیا trend تھا اس نے لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ اس طرح سے بھی چیزوں کو یا اپنی اپنے کھانے والی اشیاء کو خرید سکتے ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے ہماری ویب minimum capital اور zero customer سے جو ہے نا وہ اپنے business کا start کیا تو اس لیے یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا ہم zero customer سے ہم customer کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کیا ہم investment کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں آہ پھلکل صحیح بات ہے جو تیسرا factor other میں نے لکھا ہوا تھا نا کہ ہم no doubt investment and capital is important no doubt customers potential customers are also important لیکن جو سب سے important چیز ہے that is the topic of today which is planned business model آپ ایک ایسا business model لے کر آئیں جو well planned اگر آپ کا جس کو آپ business idea بھی کہہ لیتے ہیں جس کو آپ idea بھی کہہ لیتے ہیں جس کو آپ entrepreneur idea بھی کہہ لیتے ہیں کچھ بھی ایسے لفظ آپ مختلف قسم کی الفاظ آپ نے سنے ہوگے سمجھا رہی ہے اصل کامیاب بھی کیا ہے اصل کامیاب بھی ہے جب آپ ایک planned business model market میں لے کر آئے سمجھا کی بات کی تو planned business model جو ہوتا ہے کیسے بنتا ہے کیا کیا اس کے factors ہوتے ہیں کیا ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمیں بنانا چاہیے یقین کریں لوگوں نے یہ جو image بزار والا ہے یہ بھی planned business model لے کر آیا فیس بک والا بھی planned business model لے کر آیا فوڈ پانڈا والا ہماری ویب والا روزی پیکے والا پاکستان کے اندر سب سے پوائنئر ویب سائٹ بیس سال پہلے ایک بندہ بیٹھ کے یہ سوچ رہے کہ جناب آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا کہ لوگ انٹرنیٹ کا دور ہوگا اور لوگ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے جاب کو تلاش کیا کریں گے اور جو جاب دینے والے ایمپلائر ہیں وہ بھی اخبارات کے بڑے ریٹس کو نہیں کریں گے کہ اخبارات کے اوپر اشتہار دیا اخبار کو پڑھنا ہی لوگوں نے کم کر دینا آج آپ دیکھیں اخبار کے اوپر جو جاب آتی ہیں وہ ساری گورنمنٹ سیکٹر کی آتی ہیں کیونکہ مجبوری ہے گورنمنٹ سیکٹر کی نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ کرنا ادروائز ہر گورنمنٹ سیکٹر جس طرح نیوز پیپر پہ اشتہار دیتے ہیں پیرلل جو ہے جس طرح کی جو ویب اگر آپ کے پاس کوئی پلانڈ بزنس موڈل موجود ہے آپ سمجھتے ہیں یہ موڈل میرا کام کر سکتا ہے اس موڈل کے ذریعے میں کچھ بیچ سکتا ہوں اور بیچ نہ آپ نے کیا یہ ذہن میں رکھ گا صرف پرادکٹ نہیں بکتی اخبار کیا بیچتا ہے اخبار ورڈ سیپ گروپس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر انفرمیشن کو بیچنا آج کے دور میں زیادہ ویلیویبل زیادہ کنوینیٹ اور زیادہ آسان ہے سمجھ آگئی بات کیجئے تو اس لیے ہم ایک پلانڈ بزنس موڈل کو ڈسکس کریں گے اور میں نے جس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح بغیر انویسٹمنٹ کے اور پوٹینشل کسٹمر آپ اپنا کوئی بھی بزنس موڈل پلان کر سکتے ہیں جی تو یہ اب آپ کے دیپینڈ کرتا ہے جس طرح کی آپ کی صورتحال ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ ایک دو چیز شیئر بھی کروں گا تو پلان بزنس موڈل کیا ہوتا جی اب ہم اس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں یہ میں جو پرومیننٹ آپ کہلیں کہ کی ورڈ ہیں جو سٹریٹیجی ہوتی ہے میری کے ایک پیراغر کے اندر کچھ کی ورڈ ہوتی ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہوتے ہیں بزنس موڈل اور یہ question پیپر میں کس طرح سے آ سکتا ہے what is e-commerce business model and what are key factors of a business model so set of planned activities اب آپ دیکھیں پلاننگ میں کیا ہے business model میں کیا ہے آپ جو جو activity perform کریں گے اس کے اندر آپ نے پیسے کیسے مانے ہے product کو کیسے launch کرنا marketing آپ نے کیسے کرنی ہے management team آپ نے کیسے بنانی آپ کا competitor کون کون ہے اس competitor کو آپ نے compete کیسے کرنا ہے آپ ساری جو activities ہیں اگر ہم ان کا ایک set بنا لیں ان کو planned activities کے طور پر design کر لیں تا کہ ہم ایک market place کے اندر profit کما سکیں ان تمام activities کا planned activities کا ایک ایسا مجموع جو آپ کے لئے profit generate کرے گا اسے ہم ایک business model کہتے ہیں business model is not always same with the business strategy یہ لفظ آپ نے management کے course میں یا marketing کے course میں کہیں پڑھا ہوگا کہ business strategy کیا ہوتی ہے تو یہ similar نہیں ہیں اور different بھی نہیں ہیں but they are very close to each other as per magrita magrita نے جو research researcher 2002 میں اس نے competitive environment کے اندر بتایا تھا business strategy میں strategy عام طور پر execution کی طرف جاتی ہے نا بات جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کیا strategy ہوگی یہ business model ہے یہ زیادہ پہلے سے کچھ چیزیں آپ tag کریں گے تو میں ایک نیا business model میں نے بنایا ہے ابھی اپنے لئے اور جب میں نے اس course کو پہلی دفعہ پڑھایا تھا اس وقت بھی میں نے یہی سے motivate ہو کے تو میں ایک business model بنایا تھا جو میرا آج کام کر رہا ہے میں اس سے 100 دولار سے لے 200 دولار کے درمیان منتلی earn کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کے ساتھ ایک business model اپنا share کروں گا آج نہیں کس طرح بنایا ہے ابھی میں بنایا بزنس model بزنس plan آپ نے پڑھا ہوا ہوگا مارکیٹنگ میں مینجمنٹ میں بزنس plan ایک ایسا document ہوتا جس میں آپ اپنے model کو describe کرتے سن لیں درہ کیا کہ رہا ہوں میں جب بھی آپ کوئی business start کرتے ہیں بزنس plan بناتے بزنس plan کیا ہوتا ایک written document ہوتا چاہے microsoft word میں آج کل Microsoft word ہے یا آپ نے کسی format کو جو ہے نا وہ کوپی کیا ہے یا plan کی ہے وہ جو آپ ایک بناتے ہیں وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے business plan اس business plan کے اندر جو center ہوتا ہے جس پہ مرکز جس پہ ساری چیزیں focus کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کا business model ہوتا ہے business plan ایک بڑی document ہے written document about your firm's business an e-commerce business model aims to use up e-commerce specifically یہ simple business model کی بات ہے لیکن e-commerce business model ہمارے پاس کیا ہے ایسا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ e-commerce unique quality ہے اس میں نہ دکان ہونی ہے نہ فیزیکل location ہونی ہے نہ فیزیکل customer ہونی نہ فیزیکل product ہونی ہے ٹھیک اور اس کے بعد آپ کے پاس information ہے جس کو آپ نے potential customer تک ان تین unique qualities کی مدد سے distribute کرنا اور پھر آپ نے وہاں سے earn کرنا سمجھ آرہی یہ بات کی تو یہ ہمارے پاس business model میں تین different قسم کی جو ہیں نا وہ ہمارے پاس qualities موجود ہیں تو ہم نے e-commerce business model جب بنانا ہے تو ہم ایک روایتی business model کی طرح نہیں بنا سکتے ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہم مارکیٹنگ کے اتنے بندے رکھنے نہیں جب ہم e-commerce business model بنائیں گے تو جو اس کے اندر ہم marketing strategy بنائیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر کہا کہا اپنی marketing campaign کو launch کرنا ہے ہماری جو target audience ہوگی وہ facebook پہ پڑی ہوگی وہ instagram پہ ہوگی وہ youtube پہ ہوگی یا وہ استعمال کی جاتی ہیں جسے ہم internet web اور mobile application کا نام دیتے ہیں یا mobile platform کا نام دیتے ہیں اگر ہم بات کریں ایک business model کے key elements کی آج صرف میں ان کے نام آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ ان ناموں کو سرچ کریں گے ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ پڑھ میں اس کی ساری detail آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو نام نہیں آپ کے لئے value proposition یہ پہلا key factor ہے کہ ایک company کے ساتھ product کو ایک customer کیوں خرید دے یہ value proposition set کرتا ہے revenue model ہے ایک e-commerce setup کس طرح سے کمائی کرے گا چیزیں بیج کے کمائی کرے گا یا اشتہارات کی مدد سے کمائی کرے گا یا وہ کس طرح سے کمائی کرے گا different revenue models موجود ہیں ہم ان سب کو discuss کریں گے کبھی آپ نے سوچا تو ہوگا کہ facebook کماتا کیسے ہے کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ wikipedia جو ہے یہ کیسے کماتا ہے اور اس طرح آپ نے different websites کو دیکھا ہوگا جہاں پر آپ کو free information مل رہی ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ لوگ earn کیسے کرتے ہیں تو یہ ہم پڑھیں گے revenue model کے اندر competitive environment آپ کے لئے نیا لفظ نہیں ہے آپ جو بھی business model بنانے جا رہے ہیں e-commerce business model آپ plan کر رہے ہیں اس کا competitive environment کیا ہے management team آپ کیسے hire کریں گے organizational structure آپ کا کیا ہوگا competitive advantage کون سا لے آپ market میں آئیں گے یعنی پہلے بھی اس طرح کی websites موجود ہوں گی پہلے بھی اس طرح کی commerce set up موجود ہوں گے تو آپ کون سا competitive advantage لے market میں جائیں گے اور جو idea یا business model آپ بنا رہے ہیں اس کی market میں opportunity جو ہے وہ کتنی ہے یہ وہ key factors ہیں جو ایک business model میں ہونے چاہیں گے انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی ہم discuss کریں گے ہمارے آنے والے next ویڈیو میں اگر آپ آپ اس کے بارے میں discuss کر سکتے بہت شکریہ اللہ آپ جی جی